اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا خوشت فرخان پردیسی آپ دیکھ رہے ہیں پی کے ٹونٹی فور نیوز ناظرین دبائی کے مختصر دورے پر دبائی آیا ہوں تو آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں میرے استاد بھی ہیں اور اس کے بعد ایک ماشاءاللہ بزنسمن دبائی میں آپ کون سے سن میں آئے تھے اور سب سے پہلے جب آپ دبائی میں آیا آپ کی کون فی جاب تھی میں ٹو تاؤزن ٹین میں آیا تھا تو ایزا میں اپنے انکل کی شاپ پہ آیا تھا تو ان کے پاس سیلزمن کی جوب کر رہا تھا اس کے بعد میرے انکل پاکستان چلے گے تو شاپ کلوز کر دیا تو ایزا میں نے ایک ایونٹس کامپنی میں کام شروع کیا جہاں میں ایزا پیارو ورک کر رہا تھا جوب کر رہا تھا اس کے ساتھ میں نے پھر فلیٹس لیے ایک دو اور فلیٹس کے ساتھ پھر میں نے بیٹس پیس یہ سب چیزیں ہینڈل کرنی شروع کی اور ساتھ میں پھر میں نے اسی چیز کو آگے لے کے چلا اور ساتھ میں جوب کر رہا تھا اور ساتھ میں پھر میں نے ایک پرائیویٹ ایکسی کا کام سٹارٹ کیا جس میں میرے یہ افتان صاحب بھی یہاں پہ میں آڈینس ان کی بات سٹاپ کرتا ہوں کہ دوہزار آئی تینک تیرہ کی بات ہے چودہ کی دوہزار تیرہ چودہ میں بھی دبائی تھا ہمارا آلیڈی بیزنس تھا تو ایزا ڈرائیور ان کے پاس میں نے جوب سٹارٹ کی ٹیکسی پرائیویٹ ٹیکسی تو دو تین سال میں نے ان کے ساتھ کام کیا اس کے بات سن میں یوکے میں چلا گیا تو انہوں نے ماشاءاللہ وہ کام سٹارپ کر کے ریئیل اسٹیٹ کے طرف آگئے تو آج ماشاءاللہ ان کی کمپنی کا نام آپ دیکھ سکتے ہیں ایچ ایسی ہیل سٹی ریئیل اسٹیٹ کے نام سے نہیں دیکھے سب سے پہلے تو آپ کو اپنے اللہ اور اپنے رسول پاک صلی اللہ وسلم پہ بروسہ ہونا چاہیے تو اسی لیے میں نے ان کو ہی لے کے چلا ہمیشہ ٹیکسی 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 ٹیکسے ٹیکس کا ہی ٹیک concentrated شوراکہ میں اسی وجہ سے ادھر تک پہنچا ہوں اور منازلہ ش 46 سال مازلہ جوک کرنے کے بعد اپنی ریل سٹیٹ بنائی اور اس کے بعد پھر میں نے الحمدلہ بھی ریل سٹیٹ میں مور دن ٹونٹی بلڈنگز ہیں ہمارے پاس اور مور دن ہنڈرڈ فلیٹس بھی ہیں جو ہم لوگ مینج کرتے ہیں اور ساتھ میں سیل اینڈ بائر کے بھی مینجمنٹ کرتے ہیں تو میں ایزا سب کو بولنا چاہوں گا اگر کسی کو دبائی میں پروپٹی چاہیے ایزا فلیٹ اینڈ ویلاز تو ہمارے پاس اپشن ہے آپ آکے ہمارے سے مل کے کنٹیکٹ کر کے آپ ایزا ہمارے سے جو بھی فارمیشن ہو آپ لے سکتے ہیں اگر کوئی آٹ آف کنٹری سے آنا چاہ رہا ہے اس کے لیے بھی ہم لوگ فنانس کا بھی ارینج کر لیں گے اور ساتھ میں اس کی جو پروپٹی اگر وہ ادھر پرچیز کرتا ہے اور وہ پرچیز کرنے کے بعد اس کی پروپٹی ہم لوگ مینج بھی کریں گے ابھی اصطاب صاحب ہمیں صرف یہ بتا دے کہ اگر کوئی یوکے سے یا کسی اور پرچیز سے یہاں پر پروپٹی خائر کرنا چاہے فرض کریں گے دس سال کے لیے یا اپنی پرسنل پروپٹی لینا چاہے اس کا کیا پروسٹس ہے کون سی ریکوارمنٹ ہے اور کتنے سال کے لیے بندہ پروپٹی لے سکتا ہے اور اگر وہ رینٹ پہ یہاں پر پروپٹی خرید کے رینٹ پہ لگانا چاہے اس کا کب پروسٹس ہے وہ ہمارے ارینج کو تھوڑا بتا دے ہاں اوکے سی اگر آٹ آف کنٹری سے آنا چاہتے ہیں یوکے سے کوئی آنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے سے کونٹیکٹ کریں جب ادھر آئیں گے تو ہم ان کو پروپٹی جو ہمارے پاس ہوتی ہیں ہم پوری شوک رائیں گے جو ان کو پسند آئے گا جس میں اگر ویلہز ہے ون بیڈ روم ٹو بیڈ روم تری بیڈ روم اور اگر ویلہز ہے اور فلیٹس ہے ون بیڈ روم ٹو بیڈ روم تو وہ بھی ہمارے پاس آپشن ہے تو اگر یہ چیزیں اگر ان کو جو چیز پسند آئے گی وہ ان کے لیے ہم لوگ دیکھیں سٹارٹنگ میں کچھ ڈان پیمٹ ہوئے گی وہ پی کرنی پڑے گی پلاس اگر ڈاکومنٹس کے ساتھ سے اور ان کے جو یوکے کے ڈاکومنٹ ان کے ساتھ سے اگر ہم مورگیج کروا سکے تو وہ بھی کروا لیں گے ساتھ میں اور اس کے بعد پروپٹی جو ہے وہ آپ کی آن ہو جائے گی اس کے بعد اس کو رینٹ آڈ کرنے کے لیے ہم لوگ مینج کریں گے ایزا ہل سٹی ریل سٹیٹ مینج کریں گے اگر تو بندہ پروپٹی لے کے وہ کچھ دو سال تین سال کے لیے وہ بورے کے پروپٹی ابھی ہم ہینڈ آور نہیں کر سکتے وہی پروپٹی اگر اس کا دس سال کا کونٹریکٹ ہے یا بیس سال کا وہ اگر پروپٹی رینٹ پر دینا چاہے اس کے لیے آپ پوری خیلپ کرتے ہیں ہم ان کی پروپٹی پوری جو ہے پوری مینج کریں گے اور ان کی جو پیمنٹ ہے ان کو اگر چاہیے تو ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں گے ان کے سب چیزیں ہم لوگ ہینڈل کریں گے ایوریٹنگ تو اس کے بعد جو بندہ پروپٹی لے گا اس کے ساتھ آپ کے کس طرح ڈیلنگ مین کے وہ آپ کو وہاں سے پیمنٹ ڈیپوزٹ کریں آپ خود جہاں پر اس کو جتنی بھی ریکوارمنٹ اس کی پاس کریں ویڈیو گیا رہا وہ جو آپ دکھانا چاہتا ہے وہ ایوریٹنگ ہماری ٹیم ہم لوگ بیجیں گے ان کے ساتھ جا کے یہ لوگ اپنا ویزٹ کر کے پوری پروپٹی چیک کریں گے جو پروپٹی ان کو پسند آئے گی اسی صاحب سے اس کی ریکوارمنٹ ہوئے گی ایوریٹنگ جیسے 1.1 ملین 1.2 اسی صاحب سے باقی چیزیں جو ہیں وہ ہینڈل ہوئیں گی جو آپ کو دوسری کنٹریوں سے لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں اگر وہ جہاں پہ انویسٹ میٹ کرنا چاہے ایزا پروپٹی ان کو کیا آپ مشروع دینا چاہتے ہیں ایزا پروپٹی دیکھیں ان کو چاہیے ان کے سٹارٹنگ 1 بیڈ روم سے سٹارٹ کریں چھوٹی امور سے ایک روم ہو گیا یا 2 بیڈ روم ہو گیا یا 1 بیڈ روم سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اس میں کیا ان کے لیے بھی ایزی ہوئے گا سٹارٹنگ کرنے کے لیے تو وہ ایزی سٹارٹ ہو جائے گا ان کے لیے اور وہ پروپٹی جو ہے وہ بائے کریں گے اس کے بعد منیجمنٹ ہم لوگ کریں گے ہماری کمپنی ہل سٹی ریل سٹیٹ منیج کریں گے سب چیزیں اس کو رینٹ پہ لگانا پیمنٹ کلیکٹ کرنا تو اگر یہاں پہ دبائی کے اندر کسی بندے کو فلیٹ یا اس کے بعد ویلا یا روم بیچلر کے لیے بھی روم اگر چاہیے فیملی کے لیے وہ کیا پروسٹیس ہے ان کے ساتھ آپ کس طرح ڈیلنگ کرتے ہیں وہ بھی سب چیزیں ہمارے پاس آپشن ہیں ایزا ہمارے سیلز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں تو کسی کو اگر یہ چیز بھی چاہیے فلیٹ چاہیے رینٹ پہ ایون روم چاہیے کچھ بھی چاہیے وہ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتا ہے ہمارا سیلز ایجنٹ جو ہے ان کو ہماری جو ہمارے پاس ویکنڈ لسٹ ہوئے گی جو ہمارے پاس ایونٹری ہوئے گی وہ ان کو پروائیڈ کی جائے گی اس کے بعد ویو کریں اگر ان کو پسند آتا ہے تو ڈیل کلوز کر سکتے ہیں آپ کی جو پروپٹی اپنی آپ پروپٹی رینٹ پہ دیتے ہیں اس کے اندر کیا کیا فیسلٹی مجھول ہے کون کلسی آپ کو انہیں سہولتے دے سکتے ہیں دیکھیں دو ٹائپ کی پروپٹی ہوتی ہے ایک تو ہم جب ایئرلی دیتے ہیں تو اس میں اونلی ہم نیٹر کلین اینڈ پرفیکٹ کر کے دے دیتے ہیں اور جو ہوتا ہے منتلی بیسز پہ واشر مشین فریج ایوریتنگ وہ اس کے اندر رہتا ہے ایون انکلوڈنگ دیوہ وائی فائی سب چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر اگر کوئی بجلی ویڑا خراب ہو جائے یا اسی نہ چلے تو وہ بھی آپ ان کو منتلی بھی سکتے ہیں ہم لوگ کا بیک ٹیم منتلی بھی ہے وہ سب چیزیں ہنڈل کر لیتے ہیں ہمارا سپروائزر تو اس کے بعد جو خواہش مند ہیں پاکستان سے جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم انیویسٹمنٹ کریں دوبیہ میں جا کے انہیں کیا آپ بولنا چاہتے ہیں کہ وہ آکے اگر ان کے پاس امور زیادہ ہے کہ وہ بولتے کہ ہم تھری بیڈرون سے یا پور بیڈرون سے یا کسی ویلا سے سٹارٹ کریں تو ان کو کیا آپ کہنا چاہتے ہیں پسان سے بھی اگر آکے اپنا بھائی لوگ کچھ بزنس یہ چیز کا پروپٹی کا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایدھر دو ٹائپ کے اپشن ہیں ایک تو پروپٹی کو اپنی اون بائی کر سکتے ہیں ایک کو رنٹ پہ لے کے آگے اس کو سبلیزنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس بہت آپشن ہے اگر اون بائی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ان کو کروا کے دیں گے اور اس کے بعد ان کی جو پروپٹی اس کو رنٹڈ بھی ہم لوگ کریں گے اگر دوسرا وہ لوگ رنٹ پہ لے کے جو پاریئر کا ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ سے مینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کروا سکتے ہیں ہم لوگ تو افطال صاحب جی ہمیں بتائیں کہ جب آپ نے سٹارٹ لیا تھا اس طرح میں آپ کے مہنے میں یہ بات نہیں آئی کہ میں ابھی یہ سٹیپ لے رہا ہوں شاید مجھے نقصان بھی ہو سکتا ہے میں نے کوئی سوچ ہوتی ہے کہ میں کوئی بھی آپ اگر بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں رکس تو ہوتا ہے تو میں نے بہت چیزیں فیس کی سٹارٹنگ میں کیونکہ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنے کے ٹائم آپ کو بہت چیزوں کا فیس کرنا پڑتا ہے اس لئے میں نے بہت چیزیں فیس کی لیکن میں نے اپنی جو محنت اور لگن تھی وہ اس کے اوپر میں نے پورا اپنا ہمیشہ کیا بولتے ہیں ہارڈ ورکنگ کیا اپنے ہر چیز کو میں نے ٹائم دیا تو اس لئے الحمدللہ میں ابھی تک ادھر تک پہنچا ہوں اور الحمدللہ ابھی ایک ایڈویلپ کمپنی بنا کے بیٹھے ہوئے ہم لوگ ادھر اود میتا آفیس ہے دبائی میں بزنس اوینیو بلڈنگ ہے آفیس نمبر وان زیرو ٹو ہے تو اسی لئے آپ کا کیا ہوئے اگر آپ ہارڈ ورک کروگے اپنے چیزوں کو اچھے سے ٹیک کر کروگے اپنے بزنس سے پیار کروگے تو آپ کچھ نہ کچھ اچھی افتار صاحب ہمارے اوڈینز یہ جانا چاہتے ہیں کہ کافی زیادہ ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے تو ان کا ایک سوال ہوتا ہے کتنا آپ منتلی ارن کر لیتے ہیں ہر کوئی بندہ بتاتا نہیں ہے لیکن رفلی آپ سی دیکھیں یہ چیزیں تو ایکسلی بولنے سے تھے نہیں ابھی میں یہ چیز نہیں اپن کر سکتا لیکن الحمدللہ شکر ہے مالکہ یہ دیکھیں بندہ انویسٹمنٹ کرنا چاہے تو پرافٹ آ جاتا ہے کہ بندے کا اگر آپ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں پرافٹ تو لازم رہتا ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی آپ کے افٹ کے اوپر آپ افٹ کرتے ہیں تو افکرس ہاتھ چیز آپ کی پرافٹ میں آ سکتی ہے تو اپنی کچھ جو جتنے بھی ہمارے اوڈینز دیکھنے والے ہیں ان کو کوئی اپنی طرح سے کیا محسی دینا چاہتے کہ جو آپ کی ذن کی کس ٹیگل تھی آپ الحمدلہ آج اس مقام تک پہنچے ایک ماشاءاللہ آفیس آپ جس حالت میں آپ انہیں دیکھ رہے ہیں یہ آج سے تقریباً کچھ سال پہلے آپ اس حالت میں نہیں تیمین کہ ظاہری بات بندہ کسی کیا دے جب جوب کرتا ہے وہ ایک ڈیفریکٹ ہوتے ہیں جب اپنا بندہ بزنس مین ایک بزنس مین کے نام سے پہچانا جاتا ہے اس کے ایک اپنی پہچانت یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آج جی الحمدللہ دیکھیں ایکشلی کیا نا سب سے پہلے آپ کی محباب کی دعائیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ میرے محباب کی دعائیں میرے پیچھے اور میرے اپنا ہارڈ ور کے تو میں نے جیسے آپ کو بولا کہ میں 2010 میں دبائی میں آیا تو میں نے ایزا انکل کے پاس کام شروع کیا ایزا سیلز پھر انکل جوب کلوس کی اور واپس چلے گے پھر ایونٹس کمپنی میں میں نے سٹارٹ کیا اور ادھر سکسٹین آور ایٹین آور بھی جوب کرتا تھا ساتھ میں کار لفٹ کا ایزا ٹیکسی پرائیوٹ وہ بھی سٹارٹ کی تھی پھر ساتھ میں یہ ریل سیڈ کا کام سٹارٹ کیا تھا ایزا مور دن ہنٹرڈ فلیٹس ہیں اور جس میں میرے آرہی آآ ایزا آفیس سٹاف جو مور دن فیفٹین ہیں آنڈ جو مینٹینرس پیم ہیں وہ مور دن ٹونٹی ہے آنڈ جو بلڈنگز ہیں ان کے واشمن وغیرہ ڈال کے مور دن فیفٹی سٹاف ہے ہمارے پاس اگر آپ اس ٹائم کنٹکٹ کرنا چاہے جو آپ کے ساتھ کس طرح کنٹکٹ کر سکتا ہے اور آپ اس کو پوچھنا چاہے ہم بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہے آئیڈیا لینا چاہے وہ کس طرح آپ کی ٹیم سے اور آپ سے رابطہ کر سکتا ہے وہ بھی بتا دیں ہاں دیکھیں ہمارا آفیس ہے اود میتہ دبائی بیزنس آنڈ بیلڈنگ ہے آفیس وان سیلو ٹو ہے اور آپ اگر چاہیں تو گوگل پہ ہل سیٹی ریل سیٹ کے نام سے آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں ادھر ہمارا آپ کو نمبر کونٹیکٹ نمبر ایفریٹنگ ملے گا رائٹ یہ تھی ہمارے ساتھ آج جو شخصیت آپ نے ان کی باتیں جانی جن کی کے ایک سٹگل دبائی میں آکے ایزا لیبر آج الحمدلہ اس مقام تک پہنچے انہوں نے محنت کی ایک نام بنایا ایک پہچان بنائی اپنی ریل اسٹیٹ کے حوالے سے کافی لوگ زیادہ کنفیوز ہو جاتے کہ یار ہم اگر دبائی میں جائیں یا کسی دوسری کنٹری میں جائیں انویسٹمنٹ کریں نقصان ہوگا یہ ہے وہ ہے تو اونچ نیچ زندگی میں لگی آئی ہے لیکن آج الحمدلہ انہوں نے ایک محنت کر کے ایک اپنا نام ایک پہچان بنائی آج یہ سمجھ لیں ان کے پاس ہنڈرڈ کے قریب پر آپ کے پاس ہوگی کہ جو صرف رینٹ پہ لگی ہیں ماشاءاللہ کچھ بلنگ بھی رینٹ پہ بھی دیتے ہیں تو جو بھی آپ کو کسی چیز کی بھی ریکورمنٹ آپ کو لینی ہو یا اس کے بعد آپ کو انفرمیشن لینی ہو تو یہ آپ سامنے دے سکتے ان کا لوگو بھی پیچھے لگا ہے ایچ ایسی خیل سیٹی ریل اسٹیٹ کے نام سے آپ ان کی ویب سائب کا ویزٹ کریں اور ان سے کنٹیکٹ کریں جو بھی بندے اس چیز کے خوش ماندے ہم پراپٹی کے کام میں دبائی بھی جا کے انیویسٹمنٹ کریں تو ان سے رابطہ کر سکتے ان سے آئیڈیا لے سکتے ان کے اوفیس میں آکے ان سے بات کر سکتے جو بھی اچھی انفرمیشن آپ کو دیں گے آپ کے لئے بیسٹ ہوگی تو ابھی چاہتے ہیں اجازت اپنی دعا میں یاد اکنا فرحان پر دے سکو انشاءاللہ ملیں گے آپ کو نیکسٹ انٹرویو کے ساتھ اللہ حافظ